شکرتے ہیں عالمی منظرنامے کا آپ کو بتائیں کہ فوجی ہیلیکوپٹر کی کریش لینڈنگ میں تائیوان کے فوجی سہورہ سمیت آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں تائیوان کے چیف آف جنرل سٹاف نئے سال تقریبات میں شرکت کے لیے مشرقی اعلان جا رہے تھے مشرقی ایشیا کے ملک تائیوان میں فوجی ہیلیکوپٹر کی کریش لینڈنگ کے نتیجے میں تائیوان کے چیف آف جنرل سٹاف شن یی منگ سمیت آٹھ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ہیلیکوپٹر میں تیرہ افراد سوار تھے پانچ افراد کو بچا لیا گیا ہیلیکوپٹر تائیپے سے شمال مشرقی شہر یلان جا رہا تھا تائیوان کے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 62 سالہ چیف آف جنرل سٹاف متعدد آلہ فوجی حکام کے ہمراہ نئے سال کی تقریبات میں شرکت کے لیے روٹین مشن پر یلان جا رہے تھے وزارت دفاع کا مزید کہنا ہے کہ فوجی ہیلیکوپٹر نے ایوییشن سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی حادثہ تائیوان کے عام انتخابات سے قبل پیش آیا ہے 11 جنوری کو تائیوان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں جنہیں بیجنگ کے ساتھ تعلقات پر ایک ریفرینڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں حکام تائیوان کو ایک ایسے الگ ہونے والے صوبے کی طرح دیکھتے ہیں جسے ان کے کنٹرول میں واپس آنا چاہیے